میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک ٹور پلان کر رہا تھا کہ ہم جائیں مری کی طرف یا شکران کی طرف اور اس کے بعد جب میں نے فون دیکھا تو مختلف ٹور پیکیجز آنے لگ موبائل کے مایکرو فون کی ایکسس تو آپ نے فیس بک کو دی بھی یا نا تو وہ سن رہے ہیں آپ کی وہ ساری بات اس دیوائیس کے اوپر اس موبائل پہ آپ کی ایکٹیوٹی ہر کی جانے والی فیس بک کے پاس جا کے سٹور ہو رہی ہوتی ہے اتنا بیوی کو نہیں پتا ہوتا جتنا ہمارا موبائل جو ہے یہ دو فرشتوں کے بعد یہ تیسرا ہے جس کو سب پتا اچھا سر یہ اب آپ نے بات کی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایپ کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ایکسس مایکرو فون کیمرہ ویڈیو سب کی وہ ایکسس مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ فوراں آپ کو دینی پڑتی ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے آپ کی چیزوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے یا وہ ضروری ہوتی ہیں جیسے فیس بک یا کہیں بھی آپ یوٹیوب کسی بھی جگہ تو وہ مایکرو فون کی بھی ایکسس مانگتے ہیں آپ سے اچھا اس میں کچھ ڈاکس اپ اپلیکیشنز کی ضرورت ہوتی ہیں اب جیسے ووٹس ایپ ہے ووٹس ایپ آپ نے کسی کو تصویر فیس بک ہے کسی کو تصویر بھیجنی ہے یا فیس بک کے اوپر آپ نے میسنجر پہ وائس چیٹ کرنی ہے آپ کے کیمرہ کی ایکسس ویڈیو چیٹ کرنی ہے تو چاہیے اس کو آپ کے مایکرو فون کی ایکسس چاہیے وہ تو ضروری ہوتی ہیں لیکن یہ جو انٹرنیشنلی ریکنائزڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کا ایمپیکٹ انڈیویجول پہ نہیں آتا ان کے پاس جو ڈیٹا ہے نا وہ ایک آم آدمی کا ڈیٹا انہوں نے لیک نہیں کرنا وہ نہیں کر سکتے لیکن جو لوکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں مجھے چاہیے جی میں نے دیکھنا ہے کہ ہیکنگ کس طرح ہوتی ہے میں گوگل کر کے اپلیکیشن لے کے ڈاؤنلوڈ مجھے کیا پتہ کس نے بنائی ہے کون سی اپلیکیشن ہے وہ ہی مجھے ہیک کر رہی ہوتی ہے اور میں ہیکنگ سیکھ رہا ہوتا ہوں جب آپ نے گیلری کی ایکسس دے دی اس کا مطلب ہے کہ کسی جس اپلیکیشن کو یا بعض وقت بچے گیمز بہت زیادہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں موبائل میں ایبسلوٹلی گیمز بھی اگر مانگ رہے ہی ہیں تو ایکسس تو آپ کی جان نہیں ہے کیونکہ بچہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو صرف کرنا چاہتا ہے زیادہ میں گئے پوری دنیا میں اور آگے ہم پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو اس گیم میں ہی نہیں ہے یہ ڈیٹا وار ہے آگے پوری امریکن الیکشن میں اس کا بڑا روح گتا ہے الیکشن میں آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ نے چائنیز ڈیوائسیز پہ اپنے سوفٹر بند کر دی یہ دو چار سال پہلے کی بات ہے چائنہ کو اپنے سوفٹر بنانے پڑے تو چائنہ کو اندازہ ہوا کہ امریکہ تو بہت آگے نکل گیا ہے انہوں نے ٹک ٹاک بنا دی تین چار سال ہو گئے اب چائنہ نے اپنے سوفٹر بھی بنانا شروع کر دی تو ریزن بینگ آپ یہ دیکھئے کہ فیس بک یوز کرتے ہیں پانچ سے سات کروڑ پاکستانی اس وقت اچھا سار اکثر یہ ہوتا ہے کچھ دن پہلے میرے ساتھ بھی ہوا یا جب دوستوں سے ڈسکشن ہوتی ہے آپ کوئی چیز چیک کریں میں اپنے دوست کے ساتھ ایک ٹور پلان کر رہا تھا کہ ہم جائیں مری کی طرف وہ بات آپ کرتے ہیں گھر میں وہی آپ کو موبائل پر نظر آنے لگ جاتی ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے آپ صبح کسی بندے سے ملتے ہیں تو وہ پیپل یو میں نو میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کیا ہمارا موبائل ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے ہماری باتیں ساری ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں لوگ صاحب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے میٹا ہے موبائل کے مایکرو فون کی ایکسس تو آپ نے فیس بک کو دی بھی ہے نا بہت ساری ظاہر ہے تو وہ سن رہا ہے آپ کی وہ ساری بات آپ کا میں آپ کو بتاؤں کہ فیس بک جو ہے یا انسٹا ہے یا ٹویٹر ہے یا کوئی بھی ایپلیکیشن ہے جب اس کو مایکرو فون کی ایکسس آپ نے دے دی اور اس میں ایک وہ ہوتا ہے فیچر آف فیس بک ایکٹیوٹی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ فیس بک اگر آپ کی ڈیوائس میں انسٹالڈ ہے آپ نہیں بھی یوز کر رہے ہیں وہ پھر بھی آپ کو سن رہا ہے یعنی نیٹ آپ کا بند ہے اس ٹائم ڈیٹا وہ کلیکٹ کر رہی ہے ڈیوائس جو اس کے اندر انسٹالڈ ہے اور وہ ڈیٹا کیا کلیکٹ کر رہی ہے اس ڈیوائس کے اوپر اس موبائل پہ آپ کی ایکٹیوٹی ہر کی جانے والی فیس بک کے پاس جا کے سٹور ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کلک کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ نے جو گیم کھیلی آپ نے جو ویب سائٹ اوپن کی ایون گوگل پہ بعض اوقات کوئی چیز سیک کریں تو تھوڑی دیر بعد وہ فیس بک پہ آنے لگ جاتی ہے یہ اب تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی چیز بائے کرنے گئے تو ہمیں اس کی اوپشنز آگئیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا سہولت دے رہی ہے آپ کو اس سے پریشان ہونے والی کیا بات نہیں لیکن اس سے سر پریشانی بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی پرائیویسی ہے جو آپ کی زندگی ہے ساری وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے ساری سر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بیوی کو نہیں پتا ہوتا جتنا جتنا موبائل کو پتا ہوتا ہے اور جب ہم بندہ آریسٹ کرتے ہیں اس کا موبائل جب ہم پکڑتے ہیں اس کی جان نکل جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کسی ایک چکر میں پکڑتے ہیں اس کے موبائل سے بیس چکر نکلتے ہیں اور چیزیں نکلتے ہیں تو بھائی اس لیے ڈاکٹ صاحب آپ ہس رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا موبائل جو ہے یہ دو فرشتوں کے بعد یہ تیسرا ہے جس کو سب پتا تو اس لیے ڈاکٹ صاحب یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اپلیکیشنز کو اپنے موبائل کی ڈیوائس کو پاسورڈ پروٹیکٹ پروٹیکٹڈ رکھنا بہت ضروری ہے آپ کی ایک ہزار طرح کی دیکھیں دو نمبر کام نہیں بھی کیا ہوا ڈاکٹ صاحب آپ کی فیملی کی ڈیٹیل آپ کی اپنی ڈیٹیل آپ کی ہر بہت چیزیں آپ کی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے جو نہیں آپ ہر کسی سے شیئر کر سکتے تو اس لیے اگر یہ گم بھی جائے تو آپ کو پتا ہو اس میں فائنڈ مائی آئی فون فائنڈ مائی موبائل انڈرویڈ میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس کو لوگوں نے آن نہیں کیا ہوتا وہ کیا چیز ہے وہ ڈاکٹ صاحب اس کے اندر ہی فیچر ہے آپ اس کو آن کر لیں یہ پن پوائنٹ آپ کو آپ کے گوگل پر لوکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ موبائل کدھر کدھر گھوم رہا ہے آپ آرام سے جا کے بندے کو پکڑ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا فون چوری ہو جائے سم نکال بھی دیں وہ ٹھیک ہے سم نکال بھی دیں فون اگر آپ کا آن ہے آن ہے پن پوائنٹ پکڑا جائے گا اس کو آن کریں اس کو ہر بندے کو آن کرنا چاہیے اچھا سر ابھی آپ نے بات کی کہ جب ہم فون بیجتے ہیں تو ساری چیزیں اس طرح چلی جاتی ہیں تو اگر آپ اس کو فیکٹری ری سٹور کر دیں تب بھی آپ کا ڈیٹا دوبارہ سے ریٹریو ہونے کا کچھ چانس ہوتا ہے چانسز تو ہوتے ہیں اس کے بعد چانس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سافٹرز ہیں جو ڈیٹا جو ہے وہ ریکاور کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر پھر وہی چیز کہ ایک عام آدمی کے ڈیٹا ریکاوری کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگائے گا بائے چانس ہم نے آگیا تو ٹھیک ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جائے بٹ اس کا ایک سمپل سا حل ہے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اس کو فیکٹری ری سٹ کر کے اس میں گانے شانے بھردے بندہ آوڈیو سانگ کوئی نیا ڈیٹا اس میں ڈال نیا ڈیٹا ڈال کے وہ وہ اوور آئٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد بیچ لیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ پھر ڈیٹا ریکاور نہیں ہوتا